موسیقی موسیقی اور ہنگزیب نے بہت پریشر پایا کہ میں گروہ صاحب دے درشن کرنا چاہنا لیکن گروہ صاحب نے آکھا کہ میں ملیش دے متھے نہیں لگنا اور ہنگزیبار کا بادشاہ ہوئے اور اٹھوے گرنانک اے آتھ دیں کہ میں تیرے متھے نہیں لگنا میں سمجھنا اس میں لے دلی شہد بھے کے کونے جو پکا سکتا سکتا ایک گرنانک کا کاری کر سکتا سی پر صدار سرسا صاحب تُسی اُس دار نو بٹا لائی ہے تُسی اُس دار دی جنی ملیادہ سی تُسی اُس نو بٹا لائی ہے تُسی کاتنا دے پیسے لے کے اُس ستھان تے جو جو کچھ تُسی آگ دے ہو کہ بھئی اے امتار بچے نے لائے اور اُو دے شولے گائے نے اُو دے میں کچھ ثبوت کچھ راتی دیتے سی آج بھی ضرور میں تو آڑے سامنے لے کے آمان گیا اور سب تو بڑی گا کہ تُسی چُپ رہے تُسی صرف دو کروڑ دی گاں کیتی اور اے آکھیا کہ میں تو صرف ایک واری اُدھانا میری گاں ہوئی سی وہ بھی ہنڈے تو میں ضرور ثبوت دیا گا تُسی دس کروڑ بارے بولنے ہی نہیں اگر اے آج تو تین بھی نے پہلے تب مشینہ دی اپنی ہنڈی ہے لیکن مشینہ دے آڈر تے کنے بھی نے پہلے ہوئے ہونگے انہیں دس کروڑ پہ جڑا دیتا سی اور تُسی او دو بول دیو جدو وہ آپ نے بلوک چلے لکھتا ہے وہ ساری ٹیل گھنے پہ تاں ملکھا ہوں گا لیکن تُسی چھپایا میمبرہ تو چھپایا قوم تو چھپایا اور تُسی پیسے لے گی میں سمجھتا ہوں کہ تُسی ایک بہت بہت بڑا تروس ستھان نہ کیتا جتے گروہ ہر کشن پاسشاں نے ایک مریادہ تے کیتی سی کہ ملیش دے مکشے لے کالسا جی تُسی آج دے ہو کہ میرے ایک باری گالویں میں نے پتہ ہی نہیں پیسے قدم آئے اے توڑا ٹویٹ ہے گا جنہوں تُسی آپ لکھ رہے ہو اے پڑو جنہوں میں ہائی لائٹ کیتا ہے ایک ہی لکھ رہے ہیں امیتاب جی کالڈ میں آلماسٹ ڈیلی ہر روز امیتاب بچن توڑے کو لو آپ ڈیٹ لے رہے سی اور تُسی راتی جدوں لائب ہوئے ہو اور تُسی آج دے ہو کہ بلکل میری ادھرنا ایک واری گال ہوئی ہے اس تو علاوہ گال نہیں ہوئی اس تو بات امیتاب بچن جی دا بلوک ہے پی ٹی آئی دا ریلیز ہے اے صرف اتنیاں چال لائنہ پڑھ لو امیتاب بچن ڈلویٹیڈ انٹائر ڈائیگنوستک سینٹر انڈلی گردورا کمیٹی اے اتنیاں تن لائنہ پڑھو امیتاب بچن جی لکھ رہے نے کہ بھئی میں انٹائر بنگلہ صاحب دا ڈائیگنوستک سینٹر میں ڈونیٹ کیتا ہے ادھے بعد تسی آن دے ہو اور تسی آنکھ دے ہو کہ ہاں جی جدو آج تو چار دن پہلے امیتاب بچن بول دا ہے او دو تسی مان دے ہو اس تو پہلے تسیدہ ذکر ہی نہیں کیتا ڈیلی سے گردورا کمیٹی آب ہی تسی پڑھو اے ٹائمز ناو نو تسی کمیٹی ایکسیپٹ کر دیا اے اتلیا تینچہ لائنہ فیل پڑھ لو تسی اے اتلیا تینچہ لائنہ تسی پڑھ لو اے تسی ایکسیپٹ کر دیو پنجابی جاگرن نے بچ گردورا کمیٹی ریلیس کر دیا خبر اور او دے چی ایک خبر ہے سرسات ڈیلی سے کارکا نے کہا کی انہوں نے جو لیجا پروار کے چاولہ پروار نو اس پروجیکٹ لائی یوگ دا دین والے ہر ویکتی دا تر انہوں نے اے دو پروارہ دا تنواز کیتا اور اے دے بچ اکبار دے بچ ایک میں فوٹو دکھانا چاہتا ہوں ڈیلی سے کارکا نے بہت ہی منہ پروارہ دے بہت سیوہ کر دے نے اے دو میں پروار جنارہ زیکر ہو رہی ہے اگر تسی دیکھو کی جیڑا سٹیس کہنا ہے اس پروارہ دے ایک بچے دے نا دے اوپتے لگایا جا رہے ہیں منو اے نہیں سمجھ آئی کہ ایک پروڈک کے دو جگہ تو پیپٹ نہیں ہے تسی امیتاب بچے جیڑا ہے گا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ میں انٹائر میں سارا جیڑا پروڈکٹ ہے وہ میں فنیس کیتا ہے اور ایتھے پلے پر تسی بھولنے نو تیار نہیں تسی اوپ ہو دیو جو دو امیتاب بچے بار نکل کے آندھا ہے میں سمجھ دا ہوں جو آب تا ہندے رین کے پتہ لگنا رہے گا جتا میں راتی کیا سی پجاہ لاکھر کا تسی کھوڑا سابق پر انفرمیشن ہے اے لیاوی پچھلے سال ہے میں سمجھ دا ہوں لیکن سب تو بڑی گا جیلا تسی راہ کھول دیتا ہے تسی راہ کھول دیتا ہے کرنو سجن کمار واسطے تسی راہ کھول دیتا ہے ٹائٹ لگ واسطے تسی راہ کھول دیتا ہے دیرے دے مکھی رام رہیم واسطے کہ پیسے دیو اور ساڑھے کھولو تسی ایکسیپٹنس لے جو ساڑھے کھولو مافی لے لو کئی لوگ آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں کی کی حرج ہے جی میں ایک کو کل کہنی چاہ مانگا توریوں گرائے رکھنا اپنی بڑا رائٹ ہے انہاں کرا دے بھی چلے جاؤ جنہاں دے پرواز ختم ہوئے ہیں انہاں بزنس آسیز چلے جاؤ جنہیں آج تک کھڑے نہیں ہو سکے چوراسی تو بعد اور راتی تو اسی ایک شبد میرے واسطے بڑھتی ہے اسی آچھا ہے کہ مجید سنگھ گید ہے لاشاں دے اوکے راجل کی تر رہے ہیں میں تو اٹھ تو کوئی سرٹیفکیر نہیں لینا کہ میں گید آن کہ میں با جاؤں کہ میں کبوتا ناں کہ میں تتا ناں میں یہ سمجھ دا ہوں کہ گروہ نے سیوہ نہیں ہے میرے پرواز کو پچھلے سکرہ سانچ اے جنہیں سکول کالج جو گروہ تو آمادی جنمینہ جگہ دیکھ رہے ہو جتھے بیٹھ کے آج تسی موجہ کر دے پہی ہو کروڑا رو پیدا اپنا شوشل میڈیا چلاندے پہی ہو اے گروہ نے شیروہ دے کے میرے بزرگاں کلوں اور میرے کلوں سیوہ نہیں ہے اے جنہوں تسی گیت آکھ رہے ہو اے سجد کمار جنہیں کئی لاشا دنی بچھا دیتیاں سے اسنوں اندر کرانا گا میں آماد اے چوراسی دی یادگار کس نے بڑھائی کس میں لے بڑھائی جدو سونیاں دا تشیرہ دا داکر ملمون سنگھ دا ناشتی گا تو سی تا او شخص ہو جدو جیل دے وچھ ایک بندے نو سزا ہوگی انیس سو چوراسی دی اور اسنوں ہتھکڑی لگا کے پلیس جا رہی ہے اور تسی کیمرہ میں لکھ کر دیو کہ یہ بار آئے گا نا میں دے چانڈ پا رہاں گا چا تو ریکارڈ کریں میں لوگ کا نو دسا مرکڑا بڑا شیئرہ مرکڑا بھبر شیئرہ میں چوراسی دیکھتا تر نو چانڈ ماری جدو ہتھکڑی لگا کے نو لجا رہے سی میں تو انو کچھ نہ چاننا تسی پانچ سار کاؤنسلر رہے ہو پجابی بار کو سجڑ کمار میمبر پارلیمنٹ سی اور تسی کئی واری انہیں سٹیج شیئر کیتی ہے مرد بچے سی ایک چانڈ مار دیں دے نا تسی سجڑ کمار نو اسی بھی تو انو سلوٹ مار دے یہ واقعی مار ہے کت جمعہ میں جندر سنگھ سرسا اور اس نے سجڑ کمار نو چانڈ مار دی ہے تسی جا کے پھر مچھل نو مار کے تسی شہادت لڑائی اسی لڑتے رہی ہے تسی ہوای جازت کو مدیلو سکبیر بادنال اور کہنے تسی لینڈ دی گل کرو گے میں سمجھنا کی ایک مسئلے دیرے نے ایک بڑے امپورٹن میں ہوں کچھ گل سار حرمیر سنگھ کال کا بارے کرنا چاہنا وہ آج کال ثبوتہ دی گل کر رہے گے سار حرمیر سنگھ کال کا دی تسی ثبوت پوچھنے پہیوں کسانوں پتہ ہی نہیں سرسا جی راتی کی کہہ رہے اوہ کسے نے چھتیاں چھمیاں سالنا چکو بولے ہی رہے بتا آپ بچان کی تا انوال میں سردان جی منو کی پتا منو کیوں ٹارگن کیتا جا رہا ہے میں سیوا کرنے ہمارے خانسا جی سیوا ایتھے پاوے منجیر سنگھ آ کے بیعت لے منجیر سنگھ تو بعد کوئی ہو رہا کے بیعت میں پرنجیر سنگھ سننا افکان سنگھ لیکن اے ہو جی درامے بازی میں آج تک نہیں دیکھی میں راتی ایک آگز دکھایا سی دو ہزار ستارہ سار ہرمیل سنگھ کال کر لیو اور تسی دیکھو پہلے میں سرسا جی نو دکھایا سی گا ایک آگز دیکھو دو ہزار ستارہ اکتی اکتوبر نو سرسا جی کی آخرینے کہ اب تاب بچن دس تو سیکھ مارے نے تو اے بولیا سی گا کی خون کا بطلہ کھول سے لیں گے تو اے بولیا سی کی بڑا پیڑ گرتا تو دھرتی ہلتی ہے تو سپورٹ کیتی ہے اے کون بول رہے نے کال کا جی ہے تو اڑے پردان صاحب جنا دکھ کمرہ تو اڑے سامنے آم نے سامنے بھوہ ہے وہ بھوہ کھول کے پوچھلو نیتے ٹیلی فون ملا کے پوچھلو کیونکہ تالو سبوچ چاہی دے نی تسی پجندہ رہا لابدے پائیو تسی قوم نو اوز جگہ دے آکے کھڑا کیتا ہے دیکھو سکھا کو کی ہے سکھا کو انکھ ہے تسی آج انکھ سے ساتھ ماری ہے اگلی گا اجمیر سنگھ رند آبا ایک شخصیت دے دلیچ او دو ہزار گیارانچ او سوری دو ہزار نو دے وچ ہائی پوٹ دے وچ وہ پی آئی آل پاندے نے امیتاب بچن دے خلاف تو انہوں نہیں پتا دو ہزار گیارانچ اکار تک ساتھ تے پیر محمد ہوئے جگدیش کور ہون جڑے وٹنس نے آہ سجد کمار دے خلاف اور بابو سید دکھیا اور ہور جتھے بنیاں جاندیاں نے اکار تک ساتھ تے کیونکہ بادل صاحب انوائیڈ کر دے لے سکھ امیتاب بچن لوں کی وراستے خالصہ دا تو مورت کا راکے اور جدو ایک کنٹروورسی پیدا ہندی ہے اس کنٹروورسی دے اکتے اکار تک ساتھ تے شکیب جاندی ہے امیتاب بچن لک جند ہے جیڑا او تھے باموے تو جیڑا ایس جی پی سی دا میمبر ہے بابا اوہ پورا زور لاندار آج بھی زور لان رہا آج بھی جو کچھ ہو رہا ضرور اسنا میں بچے دے رول ہے گا اور اوہ آگھ دے لیں کہ نوہ معافی دے دینی چاہیے دیئے صاحب کالکا جی میں ایک چیز دھو دکھانا چاہیے نا پاں نوہ پتہ لگنا چاہیے تھا تُسی کیلے پروار تو ہو تو اڑا پچھوکڑ کی ہے اے دیکھو اے کالکا جی دے دادا جی جدوں پر دانسی کے انڈین ایکسپریس فل پیج ایر دیتی ہے اکاو تخت دے خلاف کیوں کیونکہ رجیب گاندیلو تُسی خوش کرنا سی رجیب گاندیلو خوش کرنا سی کہتے ہیں تو انوہ فیکٹری دا پلوٹ چاہی دا سی جیڑا تُسی پلوٹ لیا مائیہ کولی جو سب دو پتا ہے کی کلی سرکار نے اور کمیں دھتا تو آنو یہاں راج سبا دی مہمبری لینی سی اے دا پہلا 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 پہلوو جے جے سدھے طور تے دلی گردوارا کمیٹی دا پر دان لکھ دا پیا ہے انوہرہ سوچوں کیا ہے ایتو آنے پہلوڈ دا دا جی لکھدے پہنے اگرز دی بیک گراؤنگ دی حکم نامہ انڈیٹنگ سرجین سنگھ بنانا دی چیف رسٹر پنجاب is a gross violation of six traditions and is demanding to sick institution is damaging to sick institutions ایک فول پیج ہے گردی گولک جو اکالت کے ساتھ دے خلاف ڈلی کردوارا کمیٹی دوے اور آج تسی آنکھ رہے ہو کہ میں پھر بنگلا صاحب مجھے پانچ پیارے امرید چھکا دے نورنہ پہنگ ساڑھے داس کیارہ مجھے دا سرسا جی نے جو داری رنگی دا مسیلہ آیا سویے رہے ست مجھے طلب کیتے پانچ پیارے آنو دے گئے پیش ہوئی دا تھی سنیا سی کا تو طلب کیتے جاتے دے تسی طلب کر کے آونا نور حکم نامہ دے دیتا جو بے بہدہ کر دے نا کال تکھتے دے جہداروں دے دے رہے کہ نو مافی دے دے موسیقی 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 کل کر چکتا ماں کی دو بھائی دس کروڑ روپے آگیا ہے نا مطلب ایک پاس سے پروانے جتے ہون جیدی پلیٹ لگ دی پہیئے ایک پاسے مطاب بچن دے رہا جیڑا کسی بولی نہیں جیڑا ہون بولی ہو جو دو چار دن پہلے وہ کرتا ہے سوئے بھڑیاں کرنا نے لیکن اس کو بھڑیاں کرنا نے سکس ٹریڈیشن سکس مریادہ دی گروہ ہرکشن صاحب دل دل دی مریادہ بھڑیاں کرنا تو پیسے نہیں لکھتے جا سکتے وائی بھڑی کا خواب صاحب بھڑی مریادہ